نمشکار دوستو تہہ دل سے سواگت ہے آپ کا پڑھائی کرو کرو تیاری جیت کے یوٹیوب چینل پر دوستو موٹیویشنل سٹوریز ان ہندی کے آج کے سیریز میں ہم آپ کے لیے ایک سچی کہانی لے کے آئے ہیں ایک اصلی ہیرو کی دوستو کہ آپ نے کبھی جولیو اگلیسیس کی سٹوری سنی ہے اگر نہیں سنی تو آپ اس کہانی کو جرور سنیے کیونکہ اس کہانی میں آپ جانیں گے کہ کیسے ایک ٹاپ کے فڈوالر نے اپنے پیر کھوکر بھی ہار نہیں مانی دوستو کہانی کو ایک لڑکا تھا جس کی عمر قریب دس سال کی تھی بچپن سے ہی اسے فڈبال کھیننا بہت پسند تھا اس کا سپنا تھا کہ وہ بڑے ہو کر فڈبالر بنے اور اپنی پسندیدہ کلب ریال میڈریٹ کا سٹیلا کی اور سے فڈبال کھیلے ورشو کی کڑی محنت اور لگن کی وجہ سے ایک دن اس لڑکے کا یہ سپنا ساکار ہو گیا اس لڑکے کو ریال میڈریٹ کی اور سے کھینلے کے لیے سائن کر لیا گیا وہ لڑکا ایک بہت ہی اچھا گول کی پر تھا اس لیے لوگ ایسا بھی کہنے لگے کہ آنے والے دنوں میں یہ دیش کا نمبر ون گول کی پر بن جائے گا لوگ کہتے ہیں کہ فڈبال کے پرتی اس لڑکے کا جنون دیکھتا ہی بنتا تھا جیسے ہی وہ میدان میں اترتا چار اور سے بس اس کا ہی نام سنائی دیتا ایک دن وہ لڑکا اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ کا ہی گھومنے نکلا تب ہی اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لڑکے کو اتنی گھری چوٹ آئی کہ وہ لڑکا پیر کے نیچے کے حصے سے پیرالائز ہو گیا دنیا کا نمبر ون فڈبالر اور گول پیپر بننے کا خواب دیکھنے والا لڑکا اب خود سے ہل بھی نہیں سکتا تھا ڈاکٹرز نے یہ صاف کہہ دیا کہ کھیلنا تو دور شاید یہ اب کبھی صحیح سے چل بھی نہ پائے لمبے سمیں تک بستر پر پڑے ہونے کی وجہ سے اس لڑکے کا جیون بہت دردناک اور نیرس ہو گیا فی لڑکے نے اپنے اس درد کو کم کرنے کے لیے گٹار منگوایا لڑکا دن رات گٹار بجاتا اور اپنے درد کو دھیرے دھیرے بولنے لگا جیسے جیسے سمیں بیٹھتا گیا اس نے قویتائیں اور گانے لکھنا بھی شروع کر دیا لڑکا دھیرے دھیرے اپنی جندگی کو نارمل بنانے لگا ایکسیڈنٹ کے قریب پانس سال بعد اس لڑکے نے ایک سنگنگ کمپیٹیشنے بھاگ لیا جس میں اس میں لائف گوز آن دا سیم گانہ گایا اور فرسٹ پرائز بھی جیتا حالانکہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہونے کے بعد وہ لڑکا کبھی فٹبال تو نہیں کھیل سکا لیکن سنگیت کی دنیا میں اس نے اپنا نام کما لیا سنگیت کی دنیا میں اب اس کا نام ٹاپ کے دس بڑے فیمس سنگرز میں شمار ہے اب تک اس مشہور گائک کے تھاؤزنڈ پلس سے ادھک ایلبم بھی آ چکے ہیں وہ لڑکا ہے اسپین کے مشہور سنگر جولیو اگلیسیس جولیو جوسے اگلیسیس ڈیلا کیو وائک سپینش گائک اور گیت کار ہے سال انیس سو تراسی میں جولیو نے دنیا بر میں سب سے ادھک بھاشاؤں میں گانے ریکارڈ کرنے کا جشن منایا تھا ایسے میں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے فرنڈز کی انسان کو کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے کسی بھی طرح کی پریشانیاں کیوں نہ ہو انسان کو اس میں بھاگنے کے بجائے انسان کو اس سے بھاگنے کے بجائے اس سے لڑنے اور آگے بڑھنے کی سوچ رکھنی چاہیے ہمیں ہر وپریت پرستیتیوں میں بھی سہیم اور دھیرے سے کام لینا چاہیے وہ کہا بہت بلکل صحیح ہے کہ اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے دوسرے کئی اور راستے ہمارے لیے جرور کھل جاتے ہیں تو دوستو ایسی اور پرینہ دائے کی سٹوریز کو سننے کے لیے آپ پلیز ڈاؤنلوڈ کریں ہماری ایپ پڑھائی کرو and thank you so much